اسلام ناظرین میں ہوں اسد علی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسرڈ میں آج ہم ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر جنرلسٹ اور میرے فیوریٹ ہیں اور بہت اندر کی لوڈڈ کورٹیں رکھتے ہیں حسنات ملک موجود ہیں جو سپریم کورٹ کو بہت ان ڈیپس اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کورٹے ہیں آج گنہوں نے ایکسکلوزیس ٹوڈی کی کہ کس طرح سے جیسس منصور علی شاہ کو کمیٹی سے ہٹایا گیا ہے ان کے ریسرچر کو واپس بھی دیا گیا ہے جیسونی بختر کے ڈرائیور کو بھی دیا گیا لائک لڑائی کا لیول جے آ گیا ہے تو ان سے جو سپریم کورٹ کے اندر جو پولٹکس جاری ہے اور یہ جو حکومت اب اس اختلافی نوٹ کو کپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیڈیز کے فیصلے پر عمل درامن نہیں ہوگا اس سب پر بات کریں گے حسنات ملک سے خبریں بھی لیں گے اور ان کا تجزیہ بھی لیں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کمپیرزن آپ کو دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے بنگلہ دیش کا کیونکہ پاکستان بھی اب تقریباً جسے کہتا ہے بنگلہ دیش سے بدتر حالات میں ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں آج ایک ماہ لگا بنگلہ دیش کی عوام کو خصوصاً یہ تحریک وہاں کے طلبہ نے شروع کی کوٹا سسٹم کے خلاف جو وزیراعظم حسینہ واجد ہٹاؤ مہم میں بدل گئی اور آپ دیکھئے پاکستان کے حالات اور بنگلہ دیش کے حالات بنگلہ دیش کے حالات پاکستان سے کہیں بہتر تھے اس کے باوجود لوگوں نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم کو نکال باہر کیا کیسے؟ کیوں؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بنگلہ دیش کے جو فورن ریزرز ہیں ڈالر کے وہ دوہزار اکیس اگست میں ارتالیس ارب ڈالر پر پہنچ گئے تھے پاکستان کے ہم مر رہے ہیں نو ارب ڈالر سے اوپر نہیں جا رہے ٹھیک ہے؟ بنگلہ دیش کے ایک سو سولہ ٹکے کا ایک ڈالر ہے ہمارے دو سو اٹھتر روپے کا ایک ڈالر ہے ہم بنگلہ دیشی کو ٹکے ٹکے کہتے تھے کہ تم ٹکے مار ہو دو ٹکے کے آدمی نہیں ہو آج ہم خود ٹکے کے آگے دو روپے کے نہیں ہیں جی ہاں دو روپے تیس پیسے کا ایک بنگالی ٹکا آتا ہے ہمارے ٹھیک ہے؟ پھر بنگلہ دیش میں مہنگائی کی شدہ چھے شارعہ دو فیصد ہے ہمارے ہاں اب بارہ فیصد پہ آئی ہے نیچے ہے تو ہم اسی پر خوشی سے نیچے ملتے ہیں ہماری مہنگائی کی شدہ بھی بنگلہ دیش سے ڈبل ہے پھر آپ آگے آئیے بنگلہ دیش کی جی ڈی پی گروتھ آپ کو پتا کیا ہے؟ سات شارعہ ایک فیصد پچھلے کئی سال سے چھے فیصد سوپر ہے بنگلہ دیش کی ڈی پی گروتھ رہا ہے ہماری اب بھی ہم رو رہے ہیں کہ تین فیصد کو ٹچ کر دیں ٹھیک ہے؟ پھر اب بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں انسٹھ ارب ڈالر کی ہیں ہماری تیس ارب ڈالر کو ٹچ کرتے ہیں یعنی کہ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی ہم سے ڈبل ہیں پھر بنگلہ دیش کی تعلیم کی شرعہ آپ دیکھ لیتی ہے اور یہ سب کچھ شیخ حسینہ واجد کے اندر ہوا انہوں نے اتنا جیسے کہتا ہے نا بنگلہ دیش ان کے اندر رائز ہوا لیکن اس سب کے باوجود شیخ حسینہ واجد ایک فاشسٹ حکمران تھی انہوں نے اپنے جو سیاسی مخالفین تھے چاہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہو ان کو پھانسیاں دیں دیگر جو اپوزیشن تھی ان کو جیلوں میں ڈالا لوگوں کو سخت صدائیں دیں سیاسی کارکنوں کو بری طرح نشانہ بنایا شخصی ازادیاں کچل کے رکھ دیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیاں کی اور عدلیہ اور فوج کے گٹ جوڑ سے انہوں نے سب کچھ کیا اور اپنی حکمرانی کو طول دیتی گئی لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ اس طرح کی ٹائٹ گرپ رکھ کے شاید لوگوں کو اگر معاشی طور پر خوشحال کر لیں گی تو لوگ ان کے حکمرانی کے خلاف نہیں ہوں گے کبھی بھی ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن لوگوں نے اپنی معاشی خوشحالی پر اپنی شخصی آزادیوں کو اپنے جمہوری حقوق کو اپنے آئینی حقوق کو اپنے انسانی حقوق کو ترجیح دی اور تین سو جانے گوائیں لیکن بنگلہ دیش کی حکمران کو نکال باہر کیا گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے تو یہ ہے ہمارے لیے بھی سبق کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو یہ لگ رہے ہیں نا یہاں کی ہائیبریڈ رجیم کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب فیلال لوگوں کو دبا لو سیاسی قیادت کو جیل میں ڈال لو جو اپوزیشن ہے اغوا کر لو لاپتہ کر دو اور مینوائل ہم تھوڑی سی معیشہ تگر چلا لیں گے نا یہ جو ہم سخت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس سے ملک میں ایک ہو کا عالم ہو جائے گا قبرستان کی خاموشی ہوگی سٹیبلٹی ہوگی تو ذرا ملک چل پڑے گا تو لوگ بھول جائیں گے ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کیا کیا ہے تو یہ ان کی بھول ہے یہ ہوتا ہے لوگوں کا رییکشن دیکھیں یہاں پر ہمارے بنگلہ درست سے بدتر حالات ہیں لیکن ابھی تک بے شک لوگ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے اچھی بات ہے کوئی انارکی پاکستان میں نہیں آئی لیکن یہ بھی یاد رکھی ہے اگر دوبارہ کبھی انتخاب کا موقع آیا تو لوگ شاہد اگلی دفعہ آٹھ فروری سے بھی زیادہ بدتر حال کریں ہو گیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ دے دیتے ہیں مجھے ریکیسٹ کرتا ہوں تو یہ بتائیے کیا ایک اختلافی نوٹ جس قسم کا ہے اور اس کو لے کے جس طرح حکومت پریس کانفرنس کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئنسیڈنس تھا یہ اختلافی نوٹ یہ کن حالات میں اختلافی نوٹ آیا ہے کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس قسم کا ایک ڈیمننگ اختلافی نوٹ لکھا جائے اکثریتی جڈیز کے خلاف بہت شکریہ دیکھیں اختلافی نوٹ آتے ہیں ماضی میں بھی آئے کئی دفعہ جو ہے وہ مجھائیڈی جیجمنٹ سے آپ متفق نہیں ہوتے انترے سے ٹھیک ہی انٹرپیٹیشن تھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکس اور ہے اور جو جیسے منیب کی انٹرپیٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں نیت کا مسئلہ جو بھی ہو لیکن ہم سب نے اس کو کہا کہ یہ ری رائٹنگ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ججمنٹ مانے ہی نہ کسی نے بھی نہیں کہا یہ ہی کہا کہ یہ ججمنٹ ریورس ہونی چاہیے یہ بڑا ایک بلے ورس ججمنٹ یہ کہا گیا نا اور یہ نہیں کہا گیا کہ اب مانے ہی نہ یہ اور کسی نے بلکہ ان دو ججز نے بھی اس وقت یہ ہی کہا تھا کہ یہ جیجمنٹ ٹھیک نہیں ہے یہ مترادے فیری رائٹنگ کی اس میں جو ایک پراغراف نمبر تیرہ میں جو لکھا ہے نا وہ بہت خوفناک اور اس میں یہ ہے کہ جو کانسویشنل ادارے ہیں وہ غیر اینی کام غیر اینی آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرنے کے پابند نہیں ہے ان کے عمل درامل پہ پابند نہیں ہے وہ کیا ان کا کنٹیکس کس غیر اینی آرڈر کی وہ ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ججز کو ایکسپلین کرنا چاہیے وضاعت کرنی چاہیے اگر وہ وضاعت نہیں کریں گے تو پھر یہی تصور ہے کہ جی یہ پوری ایک گیم کا حصہ ہے ایک کانسپریسی ہے اور اسلام بھئی سوری آپ کی بات کرو یہ جو جڈیز ہیں یہ تقریباً ساٹھ ساٹھ سال کے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس پچھے سال کے تھے جب یہ لاگ ریڈوئٹ ہوئے انہوں نے وقالت کی پریکٹس شروع کی ٹھیک ہے پینتیس چالیس سال کی عمر میں یہ ہائی کورٹ کے جڈیز بن گئے ہائی کورٹ کے چیف جسیس بھی رہے جسیس نئی مقتر افغان اس کے بعد یہ سپریم کورٹ یہ جڈیز آئے ہیں جیسے امین الدین خان کو اب آٹھ داس سال سپریم کورٹ میں بھی ہو گئے ہیں جیسے نئی مقتر افغان کو بھی اب سال ہونے والا ہے اس عہدے تک پہنچتے پہنچتے اتنے فیصلے لکھتے لکھتے اتنے کیسز اور اتنے لاو پوائنٹس جانتے ہوئے آپ کیوں کا لگتا ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو لکھ رہے ہیں اس کے ریپریکشنز کیا ہیں یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اب یہ بات میں وضاعت دیں کہ نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے دیکھیں مبارک ثانی کیس میں دو دفع وضاعت چیز جسے قاضی فیصل نے جاری کی اب اس کیس میں بھی اگر وضاعت ہو جائے حرج نہیں ہے وضاعت تو حسنات بھی تب ہونا کہ اگر آپ نے وہ کام جان بوجھ گئے اور ایک خاص چیز ٹارگٹ کر کے نہ کیا آپ کو لکھنے کے بعد حساس ہو کہ اس کا تنپریشن بل جان لگیا میں سمجھ دوں کہ آٹھ ججز کو کچھ کرنا پڑے وہاں سٹیکچر پاس کرنا پڑے اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب ان کی نوٹ کو وہ کنسیڈر کریں گے یا نہیں عموماً جو ہے جب قاضی فیصل صاحب کا ریویو ایکسپٹ ہوا آپ کو یاد ہے جسے منیب نے کہا تھا کہ یہ تو مجیلٹی ججمنٹ بھی نہیں ہے دو جج ریزائن کر گئے ہیں ریزائن والوں سے سائن بھی نہیں کیا جا سکتے مجیلٹی ویو پہلے آ گیا تھا بندیاز صاحب نے او در سنبھالا تو وہ مجیلٹی ویو آ گیا تھا اور جو مجیلٹی ویو ہے وہ بعد میں غالب بنایا تھا اور اس میں جس مقبول باکر نے کوشتن کیا تھا کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں جو ہے یہ مجیلٹی ویو کو ڈسکس کرنا چاہیے یہ ڈسپلن دیکھیں یہ تو ایسے آگ لگانے کے متراتف ہے جو حالات ہیں انارکی پھلانے کے متراتف جو اگر اس طریقے سے اگر یہ چیز ہوئی ہے سپریم کورٹ کے دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا چلیں آپ دو تین دن ہے کیا اس وقت جو تقسیم ہے دو طبقے ہیں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے جی چیف جسد کازی فائیسہ کو تین سال دیں وہ سسٹم کی گرنٹی ہے اس کے لیے باگ دور چل رہی ہے یہ سنی اتیاد کانسل جماعت پیٹی آئی تو پیٹیشنر نہیں تھی یہ ساری باتیں سانوی ہیں پیچھے جو بیائنڈ اس ان سٹوری ہے وہ تو یہ ہے مار رہا ہے کہ جی جسد کازی فائیسہ کو تین سال کے لیے وہ رہیں اب کاری صاحب کہتے ہیں میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں ابھی فیلال ان کی ایکشن کچھ اور ہوں گے ورڈ کچھ اور ہیں لیکن چلیں ہم کہتے ہیں کہ وہ فیلال خاموش ہے لیکن ایک طبقہ لگا ہوئے نا اور کیا ہے حکومت کو بارہ جولائی سے حکومت کو تو پرابلم نہیں تھی حکومت تو چل رہی تھی اتنا پینک کیوں ایسی دوسرا طبقہ یہ ہے کہ بس این اف از این اف انٹرسٹیڈنس جو کا معاملہ تھا سو موٹو کیس اس کو آپ نے ڈیل نہیں کیا ججز میں بڑا مسٹرسٹ ہے چین آف کمانڈ ہونا چاہیے پچیس اکتوبر کو نیا چیف جسس عدے پہ آنا چاہیے جسس منصور علی شاہ چیف جسس یہ دو سوچیں ہیں اس کے پیچھے آپ اقدامات ہو رہے ہیں اس میں اب جیڈیشل پالیٹکس بھی لنک اپ ہے اور جیڈیشل پالیٹکس کے ساتھ نیشنل پالیٹکس لنک اپ ہے یہ معاملہ چاہ رہے ہیں اور اس ہی میں ہی سارے اقدامات ہو رہے ہیں اور صرف جو ہے وہ کہ جی جو جسس منصور علی شاہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ جسس منصور علی شاہ کو کیوں ٹارگٹ کیا اور بظیر یہ لگ رہا ہے کہ اب ایک تیسرا پلان یہ ہے کہ جی قاضی صاحب چیف جسس بنے نہ بنے اب اتنی ایک زہر گلا جا رہا ہے کہ جسس منصور علی شاہ جو ہے وہ کسی طرح بھی چیف جسس نہ بنے کیونکہ اس نے انہوں نے ایک احسان کی ہے جسس قاضی فائی صاحب کو چیف جسس بنانے میں ان کا سب سے اہم رول ہے آج میری کوئی چار پائنچ سینر مقلہ سے بات ہوئی بڑے جو ایکٹیو ہیں بڑے ان کا ہر چیز پہ وہ اس چیز پہ کنونس ہیں میبی قاضی صاحب کے ہم خیال بھی ہوں گے وہ بھی کہتے ہیں کہ جسس منصور علی شاہ نہ ہوتے تو قاضی صاحب نہ بچتے حسان بھائی میں اگر آپ کی بات کا کرکس جو آپ نے بھی چند جملے بولے ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسس قاضی فائی صاحب کو توسید دیانے سے زیادہ بڑی ترجیح اس وقت یہ ہے کہ جسس منصور علی شاہ چیف جسس نہ بنے توسی بیشک ملے نہ ملے لیکن وہ چیف جسس نہ بنے یہ اب ترجیح ہے دیکھیں یہ حکومت کی ترجیح کا مجھ نہیں پتا حکومت کی ترجیح تو حکومت میں بھی وہاں ایک طبقہ جو میرا خیال ہے کہ وہ نیوٹرل ہوگا ہے وہ کوئی قائص صاحب کے زور اس طرح زور نہیں ہے دیکھیں یہ آٹھ جیجز کا معاملہ دیکھیں اتنا سادہ نہیں ہے تو پھر کیا یہ وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود طبقہ ہے جو چاہتا ہے جسس منصور علی شاہ چیف جسس نہ بنے جسس منصور علی شاہ کی جو رائی چل رہی ہے وہ قائص صاحب سے تلخی بہت بڑھ گی بہت بڑھ گی اگر نہیں ہے تو یہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا کوئی تلخی نہیں ہے وہ فضور بات ہے تلخی بہت زیادہ ہوگی ہے اور اب دیکھیں نا ریسرچر ان کا جس سے ریپیٹریٹ کیا گیا جس سے منیب کا ڈریور ریپیٹریٹ کیا گیا کہتے ہیں اور جو سب سے اہم ہے کہ جو کومیٹی ہے جو اربیٹریشن کے حوالے سے بڑی اہم کومیٹی اس کی چیئرمن تھے انہوں نے ایک بل ڈرافٹ کیا یہ اربیٹریشن بیسیکلی جو انویسٹر باہر سے آتے ہیں عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس ہوتی ہے اربیٹریشن کی اور اربیٹریشن ٹربونل جو ہیں عمومن ہم کہتے ہیں جی کہ سنگاپور میں ٹی سی سی کوئی اور یہ وہ تو اب یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان کا ڈومیسٹک ٹربونل ہوں تاکہ اور اس طرح کی افیکٹیو ٹربونل ہوں کہ جو کمپنیز آئیں وہ ٹربونل جو ہیں وہ جو اس پر ان کو اعتماد اعتماد ہوئے پاکستان میں سارا سسٹم بنایا کہ وہ پاکستان کی جاسب اس کے لئے لیجیشن کی جائے اور سارے اقدام ریویم کیا جائے اس کے لئے مختلف میٹنگز ہوئیں پریس لیزز آئیں مقدوم علی خان بھی اس کے ہیں فیصل نکوی صاحب ہیں اٹانی جنرل ہیں اور لوگ بھی ہیں بڑا کام ہو رہا تھا فیٹل جولیش ایک ایڈمی میں ایک تقریب ہوئی پورا ایک بل بنا کے ڈرافٹ حوالے کیا گیا لا میسٹر عظم نزیز ترڑ کے اب جو ہے اطلاع تھی کہ اس کمیٹی نے باہر جانا تھا اور اس کمیٹی کے مختلف لوگوں کو بتایا گیا کہ جی ہم یہ بنا رہے ہیں اور وہ جو بھی حلقہ عباب تھا تو وہ لوگ اویٹ میں جی کہ کمیٹی آئے گی اور وہاں میرا خیال ہے کہ وہ ریٹن بھی بتا دیا کہ جیسے منصور علی شاہ چیرمین ہے سینئر پونی اور یہ وہ اور یہاں جو ہے بائیس چولائی یا تیز نوٹفکیشن ریکانسٹویٹ ہو گئی یہ کمیٹی اور کمیٹی میں تین نام اور آگئے ہیں جیسے یائی افریدی جیسے عائشہ ملک اور جیسے شاہد وید اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو اس کمیٹی سے نکال دی اب ورزین ایک ہے کہ جی نہیں وہ تو خود جو ہے وہ چلے گا لیکن جو میری کمیٹی کے تین چار لوگوں سے بات ہوئی ہے کمیٹی میں وہاں بھی حیران کی ہے بڑی اب وہ جو ٹرپ ہم کیا کریں ہم نے تو منصور علی شاہ کا بتایا ہوئے سب کو وہ کہیں گے کہ یہ کیسی عربیٹیشن آپ بنا رہے ہیں یہاں کمیٹی رات و رات تبدیل رات و رات تبدیل ہو جاتی ہے غصے میں یہ جو بھی تو اس کا میسیج کیا جائے گا پورا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اکتوبر تک کام تھپ کیا ہو گیا میرا خیال اور میرا خیال ہے کہ یا افریزی صاحب بھی پھر محضرت ہی کریں گے فیلال ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی جس کیا بیبی ہے جس نے سارا یہ پلان بنایا جس کا برین چائلڈ ہے منصور علشاء کا محنت کی وہ سارا وہ اس معاملے کو چلائیں یا وہ چیف جسسس بنتے میں بھی وہ خود ہی بزاری بات ہے چیف جسسس ہو کے تو وہ کومیٹی نہیں چکر دے لیکن ابھی یہ اطلاعات تھیں یہ اطلاعات تھیں کہ اس کومیٹی نے بیر جانا ہے کچھ لوگوں سے باتیں ملاقات اب مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے جنڈے کا پتا کہ وہ ملاقاتیں کیوں کن فارنل سے جو ہونی تھی کیا وہ مقصد تھا یہ جو بھی وہ تو اب کام تھپ ہو جائے گا اب یہ کومیٹی کے تین لوگ آئیں گے یہ جائیں گے پہلے میرا خیال ہے ٹائمنگ پر اثر ہو رہا ہے تو یہ اب کہیں جی کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہے اور جس طرح کی پھر آپ دیکھیں لوگ اب ہو رہا ہے کہ جسسس منصور علی شاہ عمران خان کے قریب تھے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں ہاں وہ جسسس کے ایک مدہ ہے وہ لگے میں چھوڑیں جو بھی لگا رہا ہے لیکن یہ بات اب ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے قریب عمران خان کی حکومت تھی قاضی فعیصہ صاحب پر پریزنشل ریفرنس تو منصور علی شاہ صاحب کو تو ریفرنس جو جو پیٹیشن ہے وہ ریجیکٹ کرنی تھی کائی صاحب وہ تو پورا پورا ایون انور منصور نے کس پر ازام لگایا کہ آپ پیٹیشن کی ڈرافٹنگ میں پریوی ہیں دیکھیں سب سے زیادہ بلکل وہ ٹانی جنل ترس ور انہوں نے جس سے منصور علی شاہ پر بغیر نام لیے جہزام لگایا تھا منصور علی شاہ صاحب کے اولے سے ایون وہاں اس وقت یہ تھا کہ جی یہ پورا ان پہ دباؤ آ گیا کہ جی یہ جو ہے نا سہرہ اصل میں ہے کیونکہ کائی صاحب تو ججز کوئی کٹھا نہیں کر سکتے نا ان کی تو ٹیمپرمنٹ ایسا ہے کہ یہ تو جاتے جاتے بندے کو افینڈ کر دیں گے مجھے یاد ہے اور بات کریں گے کہ جی کوئی ایسی بات کریں گے اب مجھے بتائیں جو پروسیڈنگ کے دوران یہ ججز ہیں ان کو آپ نے کائی صاحب بیسیکلی تو یہ پلان کائی صاحب کو گا دیکھیں اب حکومتی لوگوں سے بات کی جائے وہ غصہ یہ بھی ہے ان کو کہ مخصوص نشیستوں کا ان کو ضرورت کیا تھی کہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے اتر من اللہ کے بینج میں یہ کیس جیسے محمد علی مضر کے بینج میں کیس لگاتے ہیں اپنے پاس لگاتے ہیں یہ کیس تو یہ کیا ضرورت کیا تھی پھر وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اور اطلاع یہ ہے کہ جب ججمنٹ سسپنڈ ہو گیا تو اس پر بعض منصور صاحب پر غصہ بھی تھا بہت زیادہ پھر یہ بھی کہیں گلا ہوا کہ جی ڈیڑھ مہینے کے لیے کیس اٹھ جن ہو گیا یہ ہو گیا پھر جو ہے وہ کومیٹی میں جس طرح بات ہوئی کہ جی پہلے ساتھ رکنی بینج وہ جج ہوں جو چیف جسد نام بننے والے حالانکہ امنمنٹ آ رہی ہے ہر جج کو تین تین سال دو اب اس میں کون تھے جج دوتو امین الدین صاحب اور نہیں مختلف گان تھے جمال جمال مندخیل صاحب تھے اور وہ حسن عزر رضوی تھے محمد علی مزر تھے اور جیسے کہتے ہیں اتر منللہ صاحب تھے اتر منللہ صاحب تھے لیکن یہ ہے کہ وہاں قائد صاحب پھر فول کورٹ فول کورٹ آپ سے نہیں کیونکہ آپ نے وہاں ججز کو اوفینڈ کیا جو بھی تاریخ ہماری ہے کہ جج کو آپ اوفینڈ کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جج وہ بھی تو ان کا بھی ووٹ آپ کا بھی ایک ووٹ ہے ان کا بھی ووٹ ہے بینچ میں بیٹھے گی تو ووٹ ایکول ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کچھ سینئرٹی کا ووٹ نہیں ہے خلیل رمان رمدے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو افتخال جوئی صاحب سے ان کے کوئی طلقات اتنے کوئی بہتر زبردست نہیں تھے لیکن افتخال جوئی صاحب میں کچھ کوالٹیز نہیں کہ وہ ججز کے ساتھ ان کی بڑی بنا گرہ دونوں چیز وہ خیال رکھتے تھے اور اور بھی جو بھی ان کا سٹریڈیجیکلی وہ ہر چیز کو بڑا چیزوں کو دیکھتے تھے اب وہ رمدے صاحب کے گھر سے ان کی وائف بیمار ہوئی وہ ان کو کراچی آغا خان جانا پڑا ان کو لے کے رمدے صاحب افتخال جوئی صاحب نے رشتار ادھر سارا کچھ آغا خان ہسپیٹل سب کچھ بالکل منیج کی یہ چیز ہوئی سارا کچھ ان کو فسیلیٹیشن ہر قسم کیجئے جیسرہ چیف جسرہ پرسنی ہو جاتا ہے یہ چیزیں پھر بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں جب مارج ان کا کیس آیا رمدے صاحب رمدے صاحب نے زیری بات ہے ان کو بھی ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے لیکن انسٹوئیشن کے لئے بھی ضروری ہے کہ ان کو بچانا اب دیکھیں نا اب ادھر احسان ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب نے کیا ہے مطلب ہے ان کی خلاف آپ کو نہیں پتا کہ حضر صدیق صاحب کیا کیا یا اور لوگ اس وقت کمپلینڈ لے کے پھر رہے تھے مجھے معلوم ہے میں یہی اب کہنا لگا تھا کہ مجھے یاد ہے اس دور میں اس قسم کے کچھ مقلا ہمیں سرگوشیوں میں کہتا تھا منصور علی شاہ کی بھی بیرون ملک جدادوں کا کیس ہے یہ قاضی سے بھی زیادہ بڑا ریفرنس آئے گا اس کے خلاف یہ وہ اگر یہ باز نہیں آئے گا قاضی صاحب کو بچانے سے منصور ملک صاحب ہیں وہ بلکہ مجھے اس وقت سپریم کورٹ کے ججنے وہ دوسرے قیم سے تھے وہ نے کہا یہ اور کچھ ہوا ہے نہیں ہوا منصور علی شاہ کی دوستی ختم ہو گئی ہے کہ یہ منصور ملک نے جس طرح معاملہ ایف بی آر میں بجوائے آئے تو پھر اس کے بعد پھر منصور ملک صاحب نے ریویو ایکسپٹ کیا دیکھیں لاہور میں کوئی بینچ بن گیا تھا منصور علی شاہ صاحب منصور ملک کا وہاں سے انہوں نے پھر دوبارہ منصور ملک کو واپس لائے گی دیکھیں وہ ساری چیزیں دیکھیں راہ مستقیم دیکھیں پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے ریویو میں ریویو میں گلزار صاحب اور بندیان صاحب انہوں نے چھے رکنی بینچ بنایا تھا کہ جی فیصل عرب ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان جو منارٹی ویو والے ججز سے وہ نہیں بیٹھیں گے ان کو بیٹھیں گے جی ای ڈی سی میں نوڈ لکھا منصور علی شاہ صاحب کہ ریویو میں بھی وہ جج لازمی بیٹھے ہیں جس میں دیکھیں اب جب اتنا بندہ چلے اب دیکھیں اب غصہ ہے کہ جی غصہ کسی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ منصور علی شاہ نے جتی کیا کی کون سا ظلم کون سا جرم کر دیا کہ اب سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ بھی ہوگا کہ اجازالحسن کو بال کریں ان کو چیز جستہ پاکستان لے آئیں منصور علی شاہ نہ ہو دیکھیں منصور علی شاہ صاحب پر ایک تو جو جی جستہ کے بعض مداہین ہیں ان کو غصہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دور میں جب لاہورہ ہی کوڈ میں تھے تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ہٹایا تھا وہ جو یوت پروگرام کے کسی سمجھے سے ٹھیک ہے تو وہ لوگ آج تک وہ نہیں بھولے پھر انہوں نے ان مداہین کے ساتھ تصاویر بھی نہیں بنوائیں بعض تقاریب میں ٹھیک ہے وہ بھی غصہ ہے اور پھر وہ آئینی ترمیم کے انہوں نے ڈی ریل کر دیا اب وہ ایک ایسا ان کے خلاف جیسے کہتے ہیں اتنا کچھ چارڈ شیٹ کٹی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ جو مردی ہو رہے ہیں کازی صاحب چیف جسٹس بنے بنے چیف جسٹس یہ بھی نہیں بنے اچھا مجھے یہ بتائیں امران خان کی ذاتی پیٹیشن کونسی تھی نیبلہ میں امینڈمنٹ چیلنج ہوئی تھی ذاتی پیٹیشن دو ججز نے تو کہا کہ امینڈمنٹ غلط ہے غیرہ نہیں ہے جس سے منصور علی شاہ نے پیٹیشن ڈسپس کی جی ملکہ امران خان کیا اگر تعلق تعلق تو کہیں کہ تو نواز شریف اور امران خان کا بھی کسی دور میں کرکٹ کلتے رہے ہیں اب یہ نائنٹیز میں کوئی تھے اور فلان فلان کا بابا فلان کے بابے کے ساتھ دو ساتھ یہ بھی یہ ملوے یہ کوئی یہ کوئی دیکھیں نا بات ہے کرنے کی اس سے پیچھ جو دوہزار پی ٹی آئی دور میں منصور علی شاہ صاحب کو کس کیمپ میں جانا جاتا ہے ہم خیال میں تو نہیں تھا نا جو پی ٹی آئی کے کیمپ تھا جی جی ان کو نہیں تھا بلکل وہ تو کازی کیمپ میں مانے جاتے تھے جو انٹی گورنمنٹ کیمپ تھا کہ ان کو کس طرف لے کے جا رہے تھے اور نیبلہ آمینڈمنٹ میں میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ نون لیک اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی چاہ رہی تھی پی ٹی آئی تو چاہ رہی تھی کہ ان کو کریں اس میں چھوڑیں جو پنجاب میں الیکشن کا میٹر تھا اس میں منصور علی شاہ کس طرف سے وہ ڈیسنٹنگ اس میں تھے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں تھے ٹھیک ہے تو اگر وہ عمران کان پروہ جہ جاتے یار مطلب اتنے ریڈکلس انداز میں ان کو ٹیگ کیا جا رہا ہے ایک اور کارڈ ابھی کائی صاحب کے پاس ہے وہ نیبلہ آمنڈمنٹ کی ججمنٹ ابھی تک ریزار ہو آپ کو پتہ ہے دو مہینے تقریباً ہو گئے ہیں اور یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اس میں ان کو نہیں یاد آیا کہ پندرہ دن میں ججمنٹ دینی ہوتی ہے اچھا ہے نہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جس روم رضا بنجاب صاحب نے جاتے جاتے ہیں آمنڈمنٹ بال کر دی کہ اور شکنجے میں سازدانوں کو کر دیا مزید ہے کائی صاحب تو یہ نہیں کریں کہ میرا امید تو یہ ہی کی جا سکتی ہے وہ ایسے نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کے لیے وہ بڑی ایم ہیں نہیں لیکن فلال امران خان کو اگر وہ ترمیم کو اس میں فائدہ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کائی صاحب اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ امران خان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ سٹریجی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ابھی تک جنجمنٹ حالانکہ کائی صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا لمبا کیس ریزار بھی نہیں کرتے بہت جلدی وہ ریسائیڈ کرتے ہیں وہ بالکل ان کا نہیں لمبا اس دفعہ دو مینے ہو گئے ہیں تو کچھ ہے حالانکہ چیمبر ورک بھی اب تکریبنوں نے تین ہفتے کیا میں بھی جنجمنٹ میں بھی اناؤنس ہو جائے تو دیکھیں اس وقت جو جوریشل پارٹکس ہے وہ اتنی زیادہ اس میں مسئلہ آ گیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب پہ ہے معاملہ کہ منصور علی شاہ زیادہ غصہ ہے منیب صاحب بھی اب پیچھے رہ گئے ہیں عائشہ ملک بھی میں بھی پیچھے ہوں سارا فوکس ہے جیسے منصور علی شاہ اچھا اور سارا دیکھیں یہ گیارہ ججز نے پی ٹی آئی کو پارٹی ڈیکلیئر کیا جمال صاحب اور قاضی صاحب نے بھی کہا کہ ان کو مخصوص نشستیں دیں تو یہ غصہ سارا شاہ صاحب پہ ہے کیا یہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ جو 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 پیکیج تھا وہ راہ میں رکاورٹ بن گئی اب دیکھیں نا جوڈیشل پیکیج منصور علی شاہ تو آپ کے ساتھ تھے چھ ججز کے لیٹر شباہ شریف سے آپ کے ساتھ ملاقات کی ان کے ویسے بھی ان کی جو ابزرویشن تھی پہلے دن تو وہ بولے ہی نہیں بولے تو جس ستر میں نالا تھے ان کی آنکھیں تو میری اسیسمنٹ ہے وہ تب کھلیں جب لاہور آئی کورٹ اور پشاور آئی کورٹ سے رپورٹیں آئیں اور ججز بولے انٹریفرنس کے معاملے میں لاہور آئی کورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ اٹھائیس ججز نے کہا جی انٹریفرنس کے جو حق میں ریزولویشن جو آئی وہ نہ نہ کی دس نے ڈسینڈ کیا لیکن جب وہ بعد میں سمجھ آیا کہ بھئی یہ تو معاملہ بہت ہی بڑا سکیل پر ہے وہ ٹائم دی وہ سمجھ گئے کہ انٹریفرنس کا معاملہ اب دیکھیں کائی صاحب اور ججز میں مسٹرس منصور علی شاہ اگر آپ انٹریفرنس کا معاملہ صحیح ڈیل کرتے تیرہ جنوی چلیں آپ بھی فیلال ہو گیا ریزولویشن مل گئی وہ انٹریفرنس کے معاملے میں آپ ٹھیک رہتے تو ججز میں مسٹرس نہ ہوتا اب وہ مسٹرس کی وجہ سے یہ ہے کہ سارے ججز جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑے کم ہیں بلکل بلکل یہ صورتحال ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں جو نون لیگ ہے اس کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ اب کیا دیکھتی ہے نون لیگ میں مجھے ایک چیز تو لگ رہی ہے کہ حکومت میں دو سوچیں پائی جا رہی ہیں اور اطلاعات ہی ہیں آپ کے پاس بھی ہوں گی جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن ایشو ہو جائے گا می بھی ہو جائے کیا پتا ابھی نیکس ویک ہو جائے یا جب سمر ویکیشن کی ختم ہو اور ویکیشن کے شروع میں ہی ہو جائے ایک سوچ ایک طبقے کی ہے اب دوسرا بڑی خبر دے رہے ہیں کہ غالب امکان ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن ہونے والا ہے نہیں 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 ہونے کے امکانات ہیں میں کہا رہا ہوں ایک طبقہ ایک طبقہ کی حکومت میں ایک طبقہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن کر دیں تاکہ یہ عدلیہ میں جو اس وقت ایک کھینچاتا نہیں جاری ہے نہیں ایک طبقہ ہے ایک طبقہ ہے ملتا ہے دوسرا طبقہ دوسرا طبقہ تو وہ ہے جو الیکشن ایکٹ کروا رہا ہے ساری موو چل رہی ہیں وہ بھی اب وہ طبقہ جو ہے وہ ہے کہ جی تاکہ جیلیشل پیکیج آئے کانسوشن امنڈمنٹ ہو اب قاضی صاحب کی کانٹینیوٹی خود کیا بتا ہو یہ نہ ہو انٹرسٹڈ ہو نہ ہو لیکن اس میں ایک وہ جو آئینی پیکج میں جو ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ میں بھی کر دیا رہے کہ مو سینئر سے چیف جسس بننا لازمی نہیں ہے جو سینئر ترین تین جیڈیز ہیں ان میں سے کوئی ایک بنے گا تاکہ اس صورت میں بھی جسس منصور علی شاہ کو چیف جسس بننے سے روکا رہے کیا ایسا بھی کچھ پرپوزل ہے بیسے اس طرح تو اب ایک جج بھی کل کوئی جو وہ نوٹ آ جائے چار ججز کا کہ جیسا منصور علی شاہ کی جیسے نہیں بن سکتے حکومت اس کے نام پر ان کو نام بنائے دیکھیں غیر اینی طریقے سے یا اس جو آج کل سٹیپ لیے جا رہے ہیں ایسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن لیگلی پاسبل نہیں ہے اور اس وقت جو بھی آپٹیکس جائیں گی وہ اچھا نہیں جائے گا اور کیا یہ حکومت یہ کر کے کیا یہ پاناما کی طرح دوبارہ ایک برودی سرنگ پہ پاؤں نہیں ڈکھ رہی کہ اگر کل پھر جو مرضی کر لیا بند تو جانے ہی جسے منصور علی شاہ نے چیف جسے تو پھر وہ تین سال کے لیے چیف جسے آ رہے ہوں گے یہی کام پیپرس بارڈی نے افتخار چوہدری کو رینسٹیٹمنٹ لیٹ ہو گیا افتخار چوہی صاحب نے پھر 2009 سے 2013 تک چار سال ان کو رکھت خیر میرا خیال ہے ججز کو پرسنل نہیں ہونے چاہیے ساکر بن سال نے بھی غلط کیا افتخار چوہی صاحب نے بھی غلط کیا اب کائی صاحب بھی جو پی ڈی آئی کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی غلط ججز کو اپنا دیکھنا ہے کہ ان کی ہسٹری میں ان کو کیسے جا جاتا ہے پرسنل جو ہو جانا نا ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ ذاتیات پہ اتر ہے کوئی بھی ہے کوئی آپ پہ ذاتیات جو بھی کرے گا وہ اس پہ اس طرح نہ کرے وہ ان کو بڑا دل رکھنا چاہیے امیگنیمیٹی رکھنی چاہیے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جو ہے نا نون لیگ کیا یہ جو بھی معاملہ تو میرا خیال ہے کہ چیزیں مزید کلیر ہو جائیں گی کہ کس طرف معاملہ جائے گا اگر یہ معاملہ ہینڈل ہو گیا کہ قائی صاحب تین سال کے لیے لیکن دیکھیں کیا قائی صاحب اس سے جو دریشری منیجمنٹ یہ وہ ساری ہو جائے گی نون لیگ کی خواہش ہے اور دوسرا یہ ہے مقتدر ہلکے کتنا چاہ رہے ہیں قائی صاحب کی معاملہ میں اسی سوال پہنے رہا تھا جو اوورال اگر ہم سینیریو دیکھیں اور سیچویشن دیکھیں ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ بعض جیڈیز پر اگر مقتدر ہلکوں نے کچھ پیچھے سے گیمیں کی تو وہ جیڈیز ہو سکتا ہے وہاں پر کھڑے نظر نہ آئے جہاں پر وہ آج کھڑے ہیں ہمارا بات جیڈیز کے بارے میں یہ خدچہ تھا ان کا ماضی دیکھتے ہوئے لیکن اس طفح کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ شاید مقتدر ہلکوں نے چیفتے سے سکاری فائزہ کو کوئی ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کی میرا خیال ہے ایک تو یہ بھی یہ ہے کہ کائی صاحب خود کانفیڈنٹ ہے چیزیں وہ کنٹرول میں کر لیں گے میرا خیال ہے وہ نہیں ہوئی ان سے ان سے منیجمنٹ نہیں ہو سکی جیڈیز وہ نہیں کر سکی آخر میں وہ بھی چلے گا آٹھ پہ نمبر چیزیں کازی فائزہ پر چھوڑ کر وہ چل کر رہے تھے نہیں وہ دیکھیں نا اگلے کیا پتہ آپ نے خود ہی کہا یہ دیکھیں باز یہ ہے کہ اتنا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ دیکھیں حکومت کو اسٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ اگر وہاں پالیسی چینج آ رہی ہے پٹی آئی کے حوالے پھر کائی صاحب کی ضرورت کیا ہے بلکل پھر کیا ضرورت ہے پٹی آئی سے فائٹ فائٹ کر لیے پٹی آئی سے فائٹ کر لیے پٹی آئی کے حوالے میں پٹی آئی کے حوالے سے ان کا پٹی آئی ان کو فینڈ کرتی ہے وہ پٹی آئی کو فینڈ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے اتنا مطلب ہے پٹی آئی کے حوالے سے یا پٹی آئی کو تو حکومت کو اگر کانٹینوٹی چاہتی ہے اس پالیسی کی تو پھر تو کائی صاحب چاہیں گے کہ وہ رہیں اور اس کے لیے کوشش ہوگی اگر تو وہاں تبدیل ہی آ رہی ہے جس طرح خبریں آ جا رہی ہیں کہ جی وہ کوئی سیٹ اپ نیا آ رہا ہے یہ جو قومی حکومت قومی حکومت تو وہ پھر پھر کیا ضرورت ہے یہ بھی ایک معامل پھر یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر آپ منصور علی شہ یعنی کائی صاحب کو بناتے ہیں کسی طریقے سے ایسی امینڈمنٹ الیکشن ایکٹ میں حالانکہ یہ سارا کچھ غیرہ نہیں ہے جو بھی ہو رہا ہے یہ کر کے کر یہ سسٹینبل کتنے دیکھیں بنگلہ دیش میں آج کتنے پندرہ سال بعد آپ بتا رہے ہیں یہ کسی ٹیم پہ بھی لاوے پھٹ جاتے ہیں ہمارے تو اس سے بدتر صورتیں آئیں ہمارے جو ہمارے دوسریں ساکر بشیر سا وہ کہتے ہیں کہ لاوہ پھٹ جا گیا تو یہ جو ہے نا یہ جو کسی ٹیم پہ بھی یہ دیکھیں جڑیشری کی اس وقت مورڈ ہے ایک سروے ویسے کروا لے آئی کورڈ میں لوڑ جڑیشری میں اور ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا صورت ہے کہ آپ کس کی کانٹینیٹی چاہتے ہیں کہ کس کی کانٹینیٹی کونس سسٹم چاہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کائی صاحب کائی صاحب وہ جو جڑیشری ان سے ان سے ججز کا مسٹرس دیکھیں وہ جو چھے ججز کے خات انہوں نے ایک بھی اگر آپ نے جو بھی کرنا تھا ایک جو پبلکلی تو آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دینی تھی نا کہ ہم انڈیپرنس اور جڑیشری کے ساتھ ہیں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے یہ ہے معاملہ پھر جو بھی آگے جو بھی چلتا وہ آپ نے اس طریقے سے ڈیل کیا کہ وہ بھی معاملہ سٹل نہیں ہو پھر ملک شہداد صاحب کو آپ اوپر لے آئے سپریم کو وہ بھی آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اب وہاں کیا چل رہا ہے یہ نہیں پتا کہ وہاں کیا اصل معاملہ کیا چل رہا ہے کہ کس طرف جائے گا معاملہ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پالیسی چینج آ رہی ہے میں نیشنل پالیسی نیشنل پالیٹکس میں ان کی سٹریٹیجی میں پالیسی میں چینج آ رہا ہے تو پھر کیا وہ ضرورت ہے کہ کائی صاحب کی وجہ سے اتنوں سخت اقدام کریں جس سے وہاں ان کا اپنا سیٹ اپ بھی ایک دفعہ اس کی ان کو اپنی اگزسنس کا خطرہ ہو جائیں کیونکہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر کسی ٹیم پہ بھی اس کے حالات ایسے بنیں گے کوئی مومنٹ بن سکتی ہے کوئی کوئی کسی اطلاع سٹینبل نہیں ہے تو وہ وہ چیزیں پھر بڑا مشکل ہو جائیں گی تو پھر یہ حالات ہیں پھر دیسری بات جو سب سے اہم ہے جو جیس سے منصور علی شاہ میں ایک وہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات ہو رہی ہے کچھ یہ تو نون لیگ اور عمران خان کے حق میں ہیں اور ایک اور ہے کہ کائی صاحب عمران خان کے خلاف ہیں یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے اور منصور علی شاہ عمران خان کے حق میں ہیں یہ ایک ان کے نیگٹیو پلس کام ہے نیگٹیو پوائنٹ ہے حالانکہ میں سمجھ داؤں وہ قریب نہیں ہیں اور ان کے پاس ہونے چاہیے دو موڈل ایک موڈل ہے ساکر منصور کا کہ نون لیگ کوئی نکالا اسٹیبلیشمنٹ سے ملے یہ جو بھی اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو لائے ساکر منصور فیل ہو گئے تباہی ہو گئی دوسرا موڈل اب چل رہا ہے وہ بھی فیل ہو گئے ان کو تو پورا جو دوہزہ سترہ سے لے کے چوبیس کے درمیان جتنی جو کچھ جریحری میں ہے ان کے سم نئے ساری چیزیں جو ادریہ جیڈیشل پالٹکس کرتی دیکھیں جیڈیشل انجینرنگ کرتی دی دیکھیں چیف جسسس کا مطلب ہے جو بھی ان کو تو وہ تو سم نئے ان کا وہ اب کون سا رول موڈل یہ نیا موڈل جو اصل ہے کہ جی ہم نے انڈیپیڈنس ہم نے کسی ایجنڈر ڈریون حصہ نہیں بن نہ ہم پی ٹی آئی کو گرانے میں حصہ بنیں گے نہ بنانے میں نہ نونلی کی حکومت گرانے میں حصہ بنیں گے نہ نونلی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت اگر گرائی جاتی ہے میری یہ اسیسمنٹ ہے نونلی کی حکومت اگر عدالتیں سپریم کورڈ کے ذریعے یا جو بھی آپ کرتے ہیں جی وہ پیٹیشن اول تو دوسو پچیس کے آٹیکل دوسو پچیس میں آپ اس کو گراہ کیسے سکتے ہیں وہ پیٹیشن ایڈیٹین کیسے کر سکتے ہیں یا جو بھی دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک نیریٹیف دے رہے ہیں کیوں نکالا اپیسوڈ ٹو شروع ہو رہا ہے تو حکومت دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کو اور جسس منصور علی شاہ کا مزکر نوم لکھو یہ شہادت والا نیریٹیف نہیں دیں گے کہ مجھے کیوں نکالا کرنا نہیں چاہیے آپ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنے احلات اتنے ٹائٹ کی جا رہے ہیں اس میں اب بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ادھر سے پریشر آ رہا ہے کہ کائی صاحب کو جی تین سال مر رہے ہیں ایکسوڈنشن روز کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے کچھ دباؤ پڑا آیا جا رہا ہے دباؤ کا مقصد کیا ہے دو مقصد ہوں گے ایک دباؤ کا مقصد یہ ہے کہ جلدی ججمنٹ آئے تاکہ وہ لگے اور پھر نمبر دو تین ادھر ہو جائیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دباؤ میں آگے دباؤ میں آگے منصور علی شاہ صاحب کچھ جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں ججز کوئی ایک چوالگی پلکی کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ کریں میں خیال میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھیں انڈیپنڈنس اور انٹرفیرنس اس معاملے میں نو کمپرمائز اور پوری جریشری کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو بھی معاملہ اور جو سے ہوگا اب دیکھیں کائی صاحب جو پانچ دنوں میں عمران خان کو تین ستائیں وہ کس دور میں کائی صاحب کے دور میں اب کائی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل ان میں ایسی ہو گئی دور ان کا تھا اگر آپ کے دور میں یہ آپ اوپر سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو نیچے سیول جا جا ہے وہ اپنے چیف جسس کو دیکھتا ہے وہ سپریم کورڈ کو دیکھتا ہے کہ وہاں سے کیا ہوا چل رہی جب ہوا ایسی چلے گی تو پھر وہاں نیچے بھی پھر اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ جیس دیکھنی کی ضرورت ہے کہ کیا اب جو ہے وہ ہماری حکومت ایکزیکٹلی کیا کر رہی ہے حساب میں دبل مائنڈڈ ہے دو سوچیں دو طبقے ہیں جسے میں بتا رہا ہوں بالکل وہ تو ہیں جو حکومت میں جو ریلیونٹ ہیں جو 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 وہ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ ہمیں منصور علی شاہ صاحب کے نوٹفیکیشن کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو رزیسٹ کریں دوسری طرف نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں ہمیں تین سال کے لیے نظام کی مضبوط کچھ چلانے کے لیے کائی صاحب کا ہونا بڑا سوچی اچھا آخر میں آخری سوال یہ جو لا لا رہی ہے حکومت امینڈمنٹ لا رہی ہے لا نہیں امینڈمنٹ لا رہی ہے الیکشن ایکٹ میں اس بارہ جولائی والے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون سازی بارہ جولائی کے فیصلے کو غیر محصر کر سکے گی اور الیکشن کمیشن یا حکومت اس پر عمل درامت نہیں کرے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ عمل درامت تو دیکھیں اس معاملے میں تو حکومتی لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دو دن بھی سسین نہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے کس کے کہنے بھی کیا جا رہا ہے مجھے نہیں مالکہ یہ نہیں پتا مجھے دیکھیں بعد یہ یہاں ایک بندہ جو ہے وہ اس کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں ایکشن کچھ اور ہوتے ہیں بیہائنڈ ازین کچھ اور ہوتا یہ جو ہفتہ دو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دونوں طرف سے زور عظمائی ہوگی اسی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسد قاضی فیسا کو انسٹویشن کو مضبوط کرنا چاہیے اور وہ ایک بڑا واضح بلکہ میں امید تو یہی ہے کہ میں بھی نیا عزادتی سال میں وہ تقریر کریں اپنی یہ جو بھی کریں تاکہ یہ جو ایک ہو رہا ہے نا کہ لڑائی چل رہی ہے ججز میں اور یہ مسئلہ سیٹوں کا نہیں ہے مسئلہ جیوڈیشل پیکیج کا ہے یہ یہ ہماری رائے نہیں ہے یہ انسٹویشن کیا چل رہا ہے وہاں کیا رائے ہے وہ بات باقی تو ثانوی باتیں ہیں جی ری رائیڈ کر دیا اب دیکھیں کسی نے نیریٹیو تب بنانا ہے نا ججز خلاف تو وہ لفظوں کا استعمال تو ہوگا کہ جی انہوں ری رائیڈ کر دیا فلان لے کے گا کہ جی فلان جو یہ ہے تو وہ ان میں نہ پڑھیں اصل پریکٹیکلی کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ اس طرف دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ منصور قاضی صاحب کو جو ہے وہ جو ان کا جیسے منصور علی شاہ سے بڑا اچھا تلق رہا ہے تلق خراب نہیں کرنا چاہیے اور ان معاملات میں جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے یا تو پھر تأثیر یہ بنے گا کہ جیسے منصور علی شاہ اور ان کا کہ جی کا ہی ساپ سے سارا بلیم آئے گا اور ساری چیزیں آئیں گی لیکن آپ دیکھتے ہیں دیکھیں وہ پہلے ہم سینہ بس سینہ سن رہے تھے کہ جیسے ستر منلہ سے چیف جیسے قاضی فائیسہ بڑے افرینڈ ہوئے ہیں ان کے مداہین جس قسم کے یوٹیوب ویڈیوز کر رہے تھے اس سے ہمیں مزید اس تاثر کو تقویت بھی مل رہی تھی اور وہ تقویت ملتے ملتے تیو جیسے قاضی فائیسہ نے پھر ایک نوٹ لکھ کے کنفرم بھی کر دیا ٹھیک ہے جیسے منصور علی شاہ کے معاملے میں اب بیسے ہی ہے آج کلاتر منلہ صاحب پیچھے آج کلون کا نمبر تھوڑا وہ ان کے تھا جو ہونا تھا ہوگی اس سے پہلے منیب صاحب اب تارگٹ نہیں اب تو بیسے خصہ یہ بھی یہ بھی ہوگا کہ کاش جسے اجازل لیسن ریزائن آپ کہہ رہے ہیں جس سے اجازل لیسن بھالی تیری نہیں دیکھیں جو پرسنل جس طرح ریسرچر کو بھیجنا کومیٹی سے اب جو مردی آپ کہیں جی وہ منصور علی شاہ صاحب نے خود کہا یہ ورجن ہے نا کہ منصور علی شاہ صاحب نے خود لیکن میری بھی دیکھیں ہمیں بھی پتا ہے نا کہ یہ ججز سپریم کورٹ میں بعد میں آئے ہم سپریم کورٹ میں ان سے پہلے کورٹ کر رہے ہیں اور میں پتا ہے کہ کیا سی چیزیں جل دیں بہت شکریہ حسنات ملک صاحب آپ نے سنا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے نکال رکھئے اللہ حافظ